سننا آج کچھ ہلک بناتے ہیں ہاں یار میں بھی تجھ سے یہی کہنا چاہتی تھی چل کچھ ہلک ٹرائی کرتے ہیں تو ایک کام کریں ہلوہ بنائیں کیا نہیں یار پوری سبزی بناتے ہیں بڑھیاں سی ارے پوری وڑی چھوڑ ہلوہ بناتے ہیں ابھی تو کھایا تھا دو دن پہلے ہی ہلوہ اب پوری سبزی بناتے ہیں پوری سبزی اور ہلوے کے چکر میں دونوں بہنوں میں بحث ہونے لگی پلوی ہلوہ بنانے کو تیار نہیں تھی اور مانسی پوری سبزی کے لئے نہیں مان رہی تھی اسی بات کو لے کر دونوں بہنے رسوئی کے الگ الگ کونوں میں موہ پھولا کر بیٹ گئی پھر تھوڑی دیر بعد اچھا سن گصہ چھوڑ چل پہلے ہلوہ بناتے ہیں اور پھر تو وعدہ کر کہ پوری سبزی بھی بنوائے گی میرے ساتھ ہاں پککا بنواؤں گی پلوی اور مانسی جڑوا بہنے تھی دیکھنے میں بلکل ایک جیسی دونوں آپس میں خوب لڑتی تھی پر ایک دوسرے کے بنا رہ بھی نہیں پاتی تھی ہر بار جب بھی ان کا جھگڑا ہوتا تو تھوڑی دیر کی ناراضگی کے بعد وہ کچھ نہ کچھ کر کے بیچ کا راستہ نکال ہی لیتی تھی اس دن بھی پلوی اور مانسی نے ایسا ہی کیا رسوئی میں ہلوہ بھی بنا اور پوری سبزی بھی دراصل دونوں ہی بہنوں کو کھانا بنانے کا بہت شوق تھا اور دونوں واقعی بہت اچھا کھانا بناتی تھی ایسے ہی ہنسی خوشی وقت بیٹ رہا تھا اور پھر ایک دل سننا مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے ہاں بول یار وہ نا ایک لڑکا ہے مجھے بہت پسند ہے وہ اچھا ارے واہ اب نام کیا اس کا نام تو نہیں پتا کبھی بات نہیں ہوئی بس آنکھیں ملتی ہیں نہ وہ کچھ کہتا ہے اور میری تو ہمتی نہیں ہوتی آگے سے بات کرنے کی ہم چل دکھا مجھے کہاں رہتا ہے وہ اری جب میں بازار جاتی ہوں نا تب ملتا ہے مجھے وہ روز کیا بات کر رہی ہے ویسے مجھے بھی تجھے کسی سے ملانا ہے مجھے بھی ایک لڑکا پسند ہے اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ میری بھی اس سے کبھی بات نہیں ہوئی بس تیری طرح نظروں نظروں کا پیار ہے میرا بھی اچھا تو تیرا والا کہاں رہتا ہے وہیں بازار میں کمال ہے نا ہم اگر ایسا ہے تو ابھی چل آج دونوں سے ملی لیتے ہیں چل دونوں بہنیں فوراں بازار پہنچی لیکن ان دونوں جڑوا بہنوں کو ساتھ دیکھ کر وہاں کھڑا ایک لڑکا بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اس کے گرتے پلوی اور مانسی دونوں اس کی طرف بھاگی تھوڑے دیر بعد لڑکے کو ہوش آیا تو لڑکا بولا آپ آپ دو ہو مطلب دونوں الگ الگ ہو یا مجھے کچھ ہو گیا ہے مطلب ارے ہم دو ہی ہیں اصل میں ہم جڑوا بہنے ہیں تو میں نے کس سے پیار اب میرا مطلب ہے کہ میں نے کسے دیکھا یہ بھگوان یہ تو گڑ بڑ ہو گئی مجھے لگتا تھا کہ آپ مجھ سے پیار کرتے ہو اور مجھے لگتا رہا کہ یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ تو بھاری کنفیوزن ہو گیا دیکھو میں سچے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ دونوں سے پیار ہے مطلب ارے ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن اب کیا کریں پلوی اور مانسی دونوں ہی کبھی سے پیار کرتی تھی اور کبھی بھی انجانے میں دونوں سے ہی پیار کر بیٹھا نتیجہ یہ ہوا کہ کبھی نے دونوں بہنوں سے ایک سار شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور دونوں بہنے بھی اس بات کے لئے راضی ہو گئیں لیکن اب سمسیہ یہ تھی کہ کبھی کی کم تنخواں میں گھر کا خرچ کیسے چلے دراصل کبھی اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں رہتا تھا کافی نانکر کے بعد کبھی نے اپنی ماں کملا کو اپنی شادی کے لئے منا لیا اور پھر شادی کے بعد ویسے تو دوار پر ایک ہی کلش رکھا جاتا ہے پر اب میری دو دو بہویں ہیں تو تم دونوں کے لئے الگ الگ کلش رکھا ہے میں نے آؤ بہوو گرہ پرویش کرو جیسے پلوی اور مانسی نے اپنے پیار آگے بڑھائے ٹھیک اسی وقت ان کا مکان مالک وہاں پہنچا اور پھر سن کملا یہ سب نہیں چلے گا مکان دیتے وقت بس دو لوگوں کے رہنے کی بات ہوئی تھی ہاں پر لالا بیٹے کی شادی تو ہوگی نہ کبھی ہاں ہوگی مگر دو دو پتنیاں بھلا کون لے کر آتا ہے دیکھو میں ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں تم چاروں اپنا بوریا بستر سمیٹو اور چلے جاؤ یہاں سے سمجھے یہ سب میرے گھر میں نہیں چلے گا مکان مالک لالا بہت ہی کھڑوس آدمی تھا کبھی اور کملا نے اس سے بہت منتیں کی پر وہ نہیں مانا اور اس سب میں بیچاری پلوی اور مانسی کے گھری پرویش کی رسم بھی پوری نہ ہو سکی ایک ہفتے بعد چاروں نے ایک دوسرا مکان کرائے پر لیا اور پھر وہ لالا کتنا کھڑوس تھا اس نے بہت برا کیا ہمارے ساتھ ہم کیا ہوں کتنی دیر سے دیکھ رہی ہوں تو کچھ بولی نہیں رہی ہے آخر چل کیا رہے تیرے من میں مجھے اپنا مکان چاہیے جس میں تو اور میں پھر سے پورے سممان کے ساتھ گھری پرویش کر سکے ہیں یہ کیا بول رہی ہے اپنا مکان ارے ہلوہ یا پوری سبزی تھوڑے ہی ہے جو ملکے بنا لیں گے ارے واہ کیا آئیڈیا دیا ہے تُو نے اب تو ہلوہ اور پوری سبزی بنا کر ہی بنے گا اپنا مکان اور ہم دونوں مل کر بنائیں گے مانسی کی بات پلوی کو بھی جج گئی دونوں نے کوی اور اس کی ماں کملا کو بھی منا لیا اب کوی اپنی فیکٹری میں کام کرتا اور ادھر پلوی اور مانسی نے مل کر پوری سبزی اور ہلوہ بنا کر بیچنا شروع کر دیا دونوں کے ہاتھوں کا سواد جلد ہی لوگوں کی زبان پر چڑ گیا اور ان کے گراہک دن دونے اور رات چوگنے ہونے لگے پھر کچھ سال بعد آؤ بہو تمہارا اپنے گھر میں سواگت ہے آؤ گرہ پرویش کرو دونوں بہنوں نے اپنی محنت سے اپنا مکان کھڑا کیا اور پھر پورے سممان اور خوشی کے ساتھ دونوں کا گرہ پرویش ہوا خوشی کے آنسو سب کی آنکھوں میں تھے خاص طور پر کوی جسے آج اپنے فیصلے پر بہت گرہ ہو رہا تھا منچو اور کنچن دونوں دیورانی جیٹھانی بن کر ایک ہی گھر میں آئی تھی منچو دیکھنے میں کم سندر تھی جبکہ کنچن دیکھنے میں بہت سندر تھی راج اور ویراج دونوں بھائیوں کی عمر میں ایک دو سال کا ہی انتر تھا اس لئے سلیکہ دیوی کا من تھا کہ وہ دونوں بیٹوں کی شادی ایک کے منڈپ میں کرے اسی وجہ سے منچو اور راج کی شادی سگائی کے چھے مہینے بعد تک رکھی رہی جب کنچن کی پڑھائی پوری ہو گئی تب اس نے ویراج کو شادی کے لیے ہاں کہہ دی آج منچو اور کنچن کی سوہاگ رات تھی اور اسی وشعہ پر گھر میں بات ہو رہی تھی ماں وہ روم کی سجاوٹ والا بھائیہ خالی کنچن بھائی کے کمرے کی سجاوٹ کر کیا ہے منجو بھائی کے کمرے میں کوئی سجاوٹ نہیں ہوئی کیا میں کیا بولوں راج کا من ہی نہیں ہے کمرے کی سجاوٹ کروانے کا اس نے ہی پھول والے کو منہ کر دیا بولا کی مجھے نہیں سجوانا اچھا لگے گا کیا ماں کنچن بھائی کا کمرہ سجا ہوا اور منجو بھائی کا بینا سجا بہت دل دکھے گا منجو بھائی کا کنبل میرے بارے میں اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے مجھے جو ٹھیک لگا میں نے کیا مجھے منجو شروع سے ہی پسند نہیں تھی پر ماں کے کہنے میں آ کر میں نے شادی کے لیے ہاں کی تھی منجو تیرے سورگیہ پاپا کے دوست کی بیٹی ہے تمہارے پاپا نے اپنے دوست کو وچن دیا تھا کہ منجو کی شادی تمہارے ساتھ ہو اب تمہارے پاپا تو اس دنیا میں ہے نہیں تو ان کی آخری اچھا کو پورا کرنا تو تمہارا فرض ہے نا اور منجو سوہبھاو کی بہت اچھی ہے میں تو اس سے ملتی رہتی تھی وہ ملنسار ہے ملنسار ہے سندر نہیں مجھے سندر بیوی چاہیے تھی باہر اوڑی بحث اندر کمرے میں بیٹھی منجو اور کنچن کے کانوں تک جا رہی تھی کنچن دیرے دیرے ہسنے لگتی ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ منجو کا مزاک اڑا رہی ہو ویسے سندر ہونے کی کتنے فائدے ہیں آج میں آپ سے چھوٹی ہو کر بھی اس گھر میں آپ سے زیادہ سممان پا رہی ہو مجھے اس گھر کا سب سے عالی شان کمرہ سوہاگ رات کے لئے ملے میرے کمرے کو بڑیاں سے بڑیاں پھولوں سے سجائے گیا ہے آپ کا آپ کی طرح ہی بدصورت ہوگا میری سوہاگ رات تو بہت بڑیاں ہونے والی ہے پر آپ کی تو بے رنگ اتنا تو بتائی جکتی ہو کوئی بات نہیں کنچن مجھے ویسی بھی ان سب چیزوں کا اتنا شوق نہیں ہے میں تو ہر عال میں خوش ہوں تم خوش ہو یہ دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگا تم اپنی اس رات کو یادگار بنانا وہ تو بنے گی ویسے آپ کی بھی سوہاگ رات یادگاری ہوگی بینہ کسی ساج سجا والی سوہاگ رات کنچن کی باتیں سن کر منجو کا من تو تھوڑا خراب ہوا پر اس نے اپنے من کو سنبھالا کچھ دیر بعد ننط کومل آ جاتی ہے بڑی بھاوی آپ کا کمرہ اوپر چھت والا ہے آپ چاہو تو کچھ دیر وہاں آرام کر لو ویسے رات کو بھی آپ کو اوپر چھت والی کمرے میں ہی سونا ہے رات بھر کے تھکے ہو چلو میں آپ کو کمرہ دکھا دیتی ہوں چھوٹی بھاوی آپ بھی چلو آپ کا کمرہ تو آنگن والا ہے آپ بھی کچھ دیر آرام کر لو کومل اپنے دونوں بھاویوں کو ان کے کمرے دکھاتی ہے کنچن کا کمرہ بہت سندر لگ رہا تھا بلکل آلی شان سا جاوٹ کی گئی تھی جبکہ منجو کا کمرہ چھت پر بنا ہوا تھوڑا پرانا چھوٹا سا تھا منجو کچھ دیر کے لیے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلی گئی ادھر کنچن بھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھا شام کو اچانے بہت تیز بارش شروع ہو گئے اتنی بارش کی سڑکوں پر پانی بھر گیا ارے ارے آج تو اتنی تیز بارش ہے جتنی پورے موسم میں نہیں ہوئی ماں سامنے والی کولنی میں گھروں میں پانی گھسا ہے ہمیں تو ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بھی گھر میں پانی نہ گھسا ہے ارے باپرے بھائے یاد ہے ایک بھر پیچھے والے دروازے سے بڑا کمرہ پورا بھر گیا تھا جب بارش آئی تھی اور آج تو وہی کمرہ آپ کو سونے کے لیے دیا جا رہا ہے دیکھتے ہیں اب جو ہوگا دیکھا جائے گا رات کو جب سب نے کھانا وغیرہ کھا لیا تو سب سونے کی تیاری کرنے لگے تب ہی پڑو اس میں پہلی منزل پر رہنے والی کومل کی تائیوں نے آواز لگاتی ہے کومل میں نے تمہارا اور سلیکھا کا بستر لگوا دیا ہے تم دونوں آ جاؤ سونے کے لیے جی تائی جی ابھی آتے ہیں ماں تائی جی سونے کے لیے بھولا رہے چلے ہاں ہاں چل انہیں بھی تو سونا ہوگا ہم دونوں کا انتظار کر رہی ہیں راج وی راج تم دونوں بھی اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ میں اور کومل تائی جی کے گھر سونے جا رہے ہیں بارش بہت تیز ہو چکی تھی راج وی راج دونوں اپنے اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے ہیں آپ بستر پر سو جاؤ میں زمین پر سو جاؤں گی نہیں میں زمین پر سو جاؤں گا کہ تب ہی وہ کمرے میں ایک پاکروچ کو دیکھ لیتی ہے اور چلا کر پلنگ سے نیچے کود جاتی ہے راج گھبرا کر اٹھتا ہے منجو راج سے لپٹ کر رونے لگتی ہے منجو کا اچانک سے لپٹنا اور ڈرنا ایک پل کیلے راج کو آکرشت کر لیتا ہے پھر وہ اپنا دھیان ہٹاتا ہے یہ یہ سب کیا ہے منجو ہٹو پچھے ہٹو چھوڑو مجھے نہیں نہیں میں نہیں ہٹوں گی کاکروچ ہے وہاں کاکروچ ہے کاکروچ ارے تم کاکروچ سے ڈر رہی ہو مجھے سونا ہے چپ چاپ جا کر وہاں سو جاؤ اور مجھے بھی سونا دو منجو ڈرتے ڈرتے واپس بیٹ پر لیٹنے تو آ جاتی ہے پر اسے بہت ڈر لگتا تھا کہ کہیں کاکروچ اس کے بیٹ پر نہ آ جائے منجو دیکھتی ہے کہ راج تھوڑی نیند لے چکا ہے تو وہ چپ چاپ اس کے پاس آ کر اس سے لپٹ کر ڈرتے ڈرتے سو جاتی ہے راج اور منجو دونوں گہری نیند میں سو چکے تھے یہ اچانک ویراج کی آواز سے راج جاک جاتا ہے وہ دیکھتا ہے منجو اس کے برابر میں ہی سو رہی ہے پر وہ اس سمیں کچھ نہیں بولتا منجو بھی ہر بڑھا کر اٹھ جاتی ہے راج بھئیہ ہمارے کمرے میں پانی بھر گیا ہے اور پانی بیٹھ کے اوپر تک آ گیا ہے ہمارا اس کمرے میں سونا مشکل ہے پورے کمرے میں پانی بھر چکا ہے پیچھے والے دروازے سے پانی آ گیا ایک کام کر کنچن کے ساتھ اوپر آ جا چلو کنچن آج ہمیں اوپر والے کمرے میں سونا پڑے گا کیا ویراج آج ہماری سوہاگ رات اور ہمیں ایک ساتھ سوئے گے کنچن مجبوری ہے ہمیں ایک ساتھ سونا پڑے گا یہاں تو بہت ڈر ہے یہ بارش رک جائے تو اس کے بعد کل کمرے کا پیچھے کا حصہ ٹھیک کروائیں گے چلو اوپر کمرے میں چلتے ہیں اور پھر ویراج اور کنچن اوپر راج اور منجو کے کمرے میں آ جاتے ہیں بھئیہ میں اور کنچن زمین پر سو جاتے ہیں نئی نئی ویراج بھئیہ ہم دونوں تو پہلے ہی زمین پر سو رہے تھے ہمیں بستر پر نین نہیں آ رہی تھی آپ دونوں بیٹ پر سو جاؤ آپ دونوں زمین پر سو رہے تھے بیٹ پر کیوں نہیں وہ تم مت پوچھو ورنہ تمہیں بھی ڈر لگے گا کیا بات ہے ہمیں بھی تو پتا چلے وہ ایک موٹا کوکروچ آ گیا تھا اس لئے میں ڈر گئی تھی مجھے بیٹ پر سونے میں ڈر لگ رہا تھا راج نے بولا کہ مجھے ڈر نہ لگے تو ہم دونوں نے زمین پر ہی بستر بچھا لیے کیا کوکروچ پھر تو میں بیٹ پر نہیں سونے والی وہ دیکھو کنچن پورا کوکروچ وہ کھڑکی سے باہر جا رہا ہے رکو میں کھڑکی بند کر دیتا ہوں کوکروچ کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے ویراج کھڑکی بند کر دیتا ہے پر راج کو ابھی تک حیرانی ہو رہی تھی کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا وہ تو اکیلا ہی زمین پر سویا تھا اور وہ بھی گصے میں پھر بھی منجو نے کسی کو شک نہیں ہونے دیا اس رات ویراج اور کنچن بیٹ پر تھے اور منجو راج کے ساتھ زمین پر لیٹ جاتی ہے اس رات کے کچھ پلوں میں ہی منجو نے راج کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی کہیں نہ کہیں راج کے من میں منجو کے لیے پیار آ ہی گیا تھا منجو کی نادانی سے بھری میٹھی میٹھی باتیں راج کے دل میں اس کے لیے ایک الگ جگہ بنا لی تھی ہیں اور ان دونوں کا رشتہ اچھا ہو جاتا ہے کہنے کو تو وہ رات منجو اور کنچن کی سوہاگ راتی تھی پر اس رات چاروں میں سے کوئی بھی نہیں سویا چاروں آپس میں باتیں کرتے رہے اپنی اپنی باتیں بتاتے رہے کنچن بھی دیکھ رہی تھی کہ اس نے بھی منجو کو کتنا غلط بولا اسے احساس ہوتا ہے کہ سچ مچ وہ منجو کی اچھی ملنسار آدت کو پہچان ہی نہیں پائی تھی باتیں کرتے کرتے کب صبح ہو گئی یہ پتہ ہی نہیں چلا منجو اور کنچن کے رشتے میں بھی وہ رات ایک مضبوط رشتے کی چھاپ چھوڑ گئی منجو اور کنچن کے لیے وہ سوہاگ رات سچ مچ ہی یادکار بن گئی